بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلہ صحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآلہ صحابکہ یا نور اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم سورہ احضاب آیت نمبر چالیس آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیہ مبارکہ کے تحت آج ہم کچھ سنیں گے یہ آیہ اپنی اہمیت کی بہت حامل ہے اور اس آیہ مبارکہ کو آیہ ختم نبوت آیت ختم نبوت بھی کہتے ہیں یہ آیت نمبر چالیس ہے سورہ احضاب کے اندر اور قادیانیوں مرضیوں احمدیوں کے ہاں اس کا جو نمبر ہے وہ ہے اکیالیس چونکہ یہ لوگ بسم اللہ شریف کو بھی ہر صورت کا ابتدائیہ شمار کرتے ہیں لہٰذا ایک آیت ان کی آگے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی ایک آیت کا نمبر پیچھے ہوتا ہے آج اس آیت کے تحت ہم لفظ خاتم اور یہ جو ایک مرقب ہے خاتم النبیین اس کی منطقی تشریحات سنیں گے علم منطق کے اعتبار سے اس آیہ کے اندر سے کتنے جواہر نمودار ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم کچھ سنتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمات فرمالیں کہ احمدیوں کے ہاں جن کو مسلمان قادیانی اور مرضی کہتے ہیں خاتم سے مراد افضل اور خاتم سے مراد انگوکھی لیا جاتا ہے جبکہ مسلمانوں کے ہاں یہاں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی لیا جاتا ہے یعنی نبیوں میں سے آخری نبی احمدی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل اور بعض قادیانی اور مرضی اس کا ترجمہ انگوٹھی کا بھی کرتے ہیں یہ دو ترجمہ کیوں کیے گے اس کا پسے منظر مختصر الفاظ میں آپ سمات فرمائیں قادیانی چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں اور جو کہ اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس کو پیدا ہوئے اور انیس سو آٹھ کے اندر ان کا لہور کے اندر وبائی حیزے کی وجہ سے انتقال ہو گیا یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی ان کو یہ جو صاحب ہیں مرزا غلام احمد قادیانی ان کو جماعت احمدیہ والے اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں اب کم و بیش چودہ سو سال یا تیرہ سو سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے تو اب قرآن پاک کے الفاظ کی تشریحات کچھ اس طریقے سے کی گئیں کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ واقعی مرزا غلام قادیانی اللہ کے نبی اور رسول ہیں اب اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن پاک کے جو الفاظ تھے ان کے جو مشہور معروف معانی تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا ان کی تاویل کی گئی تاویل در تاویل کی گئی اور جو مفسرین نے محدثین نے علماء نے فقہاء نے پچھلے تیرہ سو سال کے جتنے بھی یہ بزرگ گزرے ہیں اسلام کے انہوں نے اس آیت سے جو ترجمہ اور مفہوم سمجھا اس ترجمہ کو بدل کر رکھ دیا جماعت احمدیان چونکہ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ مرزا غلام کا عدیانی اللہ کے نبی اور رسول ہے اگر تو خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کیا جائے تو پھر تو کہانی ختم ہو جاتی ہے اور مرزا غلام کا عدیانی صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جاتی ہیں لہٰذا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس آیت کا یہ جو لفظ ہے خاتم اس کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ جس کے اندر سے مرزا صاحب بھی برآمد ہو جائیں اور وہ بھی شمولیت اختیار کر لیں تو اس مقصد کے حصول کے لیے ترجمہ یہ کیا گیا کہ اس کا ترجمہ جی افضل مطلب یہ کہ مرزا صاحب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور ان کی اتباہ کی اور اس اتباہ اور غلامی کے نتیجے میں ان کو یہ نبوت ملی ہے لہذا یہ تو غلام ہیں افصل نبی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نبی یہ بھی ہیں لیکن یہ ان کی فضیلت کم میں جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پہلی بات دوسری بات انگوٹھی کا ترجمہ جو کیا گیا مہر خاتم کا ترجمہ مہر اور انگوٹھی کا ترجمہ کرنے میں مقصد بھی یہ ہی تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی مہر ہے جو مہر لگ لگ کر مزید نبی آ رہے ہیں ان میں سے ایک مرزا غلام قادیانی صاحب محترم سامین یہ مختصر تشریحات سننے کے بعد کم از کم آپ کو یہ پتا چل گیا کیے گئے ہیں یہ کیوں کیے گئے ایک مہر کا ترجمہ انگوٹھی کا ترجمہ اور ایک افصل ہونے کا ترجمہ جو کیا گیا اس کی پیچھے کیا صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اب آگے سنیں ایک شخص کو یہ لقب دیا گیا خاتم شعرہ جیسے خاتم شعرہ کا لقب ایک شخص کو دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعرہ میں سے بہت آل درجے کا پائے کا بہت آل درجے کا وہ شعر ہے تمام شعرہ کے اندر بہت فضیلت کا حامل ہے سب سے افصل شعر ہے وہ اس لیے اس کو یہ لقب دیا گیا خاتم شعرہ تو یہاں پر آخری اگر شعر اس کا ترجمہ کر دیا جائے شعرہ صاحب ہیں تو دنیا میں مزید اور شاعر ابھی آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے تو یہ تو سارے کے سارے پھر جوٹے ثابت ہوگے حالانکہ یہ آپ لوگ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام شعرہ میں سے افصل تو یہاں خاتم النبیین کے اندر بھی تمام جب ڈیبیٹ ہوتی ہے مقالمہ ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے تو قادی انی مربی صاحب اس آیت کا یہ ترجمہ کر کے افصل ترجمہ کر کے اس کی مثال یہ دیتے ہیں خاتم شعرہ کی یا پھر خاتم الخلافہ کی یا خاتم المہاجرین کی مثالیں دی جاتی ہیں اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ابھی ہجرت بھی ختم نہیں ہوئی اور جب خاتم المہاجرین کہا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے افصل مہاجر خاتم الخلافہ کہا گیا تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ سب سے افصل خلیفہ جو ہے وہ ہے خاتم الخلافہ یہ میں کلوز کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو تاکہ ہمارے نئے سننے والے جن کو یہ وہ ہماری زبان سے سننے تاکہ تمام ماجرہ آپ کی گوش گزار ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے آئیے اس گفتگو کو اپنے انجام کی طرف لیے چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس تفسیر سگیر ہے جو کہ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ صاحب بشیر الدین محمود صاحب انہوں نے یہ تفسیر لکھی اور اس تفسیر کا انہوں نے اس تفسیر کے صفحہ کے اندر میں صفحہ آپ کو بتائے دیتا ہوں دو سو پچینوے یہ جمعت احمدیہ کی چھپی ہوئی ہے اور اس کو الاسلام ڈاٹ آرگ جو کہ مرزینیوں کی ویب سائیڈ اس کے پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے آیت کا ترجمہ کیا کیا گیا وہ بھی آپ سن لیں کہتے ہیں نہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہوں گے لیکن اللہ کے رسول ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبیوں کی مہر ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب اگا ہے یہ ترجمہ کیا ہے بشیر الدین محمود صاحب نے خاتمن نبیین کا یعنی نبیوں کی مہر محترم سامائین آپ نے سن لیا کہ یہاں پہ ترجمہ مہر کا کیا جا رہا ہے جب کہ مرزا صاحب نے اسی آیت کا ترجمہ افصل کا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ نبیوں میں سے سب سے افصل اسی لئے ہم نے کہا تھا بعض احمدی اس کا ترجمہ افصل کا کرتے ہیں بعض اس کا ترجمہ مہر کا یا انگوٹھی کا ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ یہ ترجمہ مراد لیتے ہیں کہ جناب سب سے افصل اور مثال آپ یہ دیتے ہیں کہ جیسا کہ دیکھو خاتم شعرہ ہے خاتم المہاجرین ہے خاتم الخلافہ ہے تو یہاں پر آخری شاعر نہیں ہوا آخری خلیفہ مراد نہیں ہوا آخری مہاجر مراد اس سے نہیں ہوا اس سے ترجمہ ہم افصل کریں گے تو پھر ترجمہ مفہوم بہتر بنے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ غلط کہتے ہیں محترم دوستو یہاں پر ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہم یہاں ایک منطقی نکتہ ارض کیے دیتے ہیں امید ہے کہ بات سمجھنے میں آسانی رہے گی یہ نکتہ ہمارا ایک چیلنج کی حیثیت رکھے گا جماعت احمدیہ کے تمام مربی صاحبان کے لئے آپ نے مثال یہ دی کہ خاتم شورہ خاتم المہاجرین خاتم الخلافہ جس طریقے سے آخری شاعر نہیں بن گیا آخری خلیفہ نہیں بن گیا آخری جناب مہاجر نہیں بن گیا ترجمہ افصل کا کریں گے تو پھر ترجمہ درست ہو جائے گا ہم آپ کو کہتے ہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے آپ نے دیکھ کر کیا دی ہے قرآن حکیم کا تقابل آپ نے ایک عوام کے کلام سے کر دی یہ جو آپ نے قیاس کیا ہے یہ قیاس معل فارق ہے اور یہ قیاس باطل ہے وہ اس طریقے سے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کلام قدیم ہے اور انسانوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام حادث ہوتا ہے کلام قدیم وہ ہے کہ جس کو حدوث جبکہ انسان کا جو کلام ہوتا ہے یہ حادث ہے اس کو فنا ہے یہ مخلوق ہے اور جو کلام قدیم ہے وہ خالق کا کلام ہے اس کو فنا نہیں ہے کلام قدیم کو کلام حادث کے اوپر کیاس نہیں کیا جا سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلام قدیم کو کلام حادث کے ساتھ قیاس کریں اور اس کا تقابل کریں یہ آپ کا قیاس معل فارق ہے جو کہ نقابل قبول ہے متقلمین اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ اس قسم کا جو قیاس ہوتا ہے وہ نقابل قبول ہوتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں آئیے ہم آپ کو حوالہ دیتے یہ ہمارے سامنے روحانی خزین کی جلد نمبر 18 ہے روحانی خزین جلد نمبر 18 اور اس کا صفحہ نمبر 212 ہے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بروزی طور پر وحی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آئی سے 20 ورس پہلے براہی نے احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے اس عبارت کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں بروزی طور پر میں خاتم الانبیاء ہوں میں احمد بھی ہوں محمد بھی ہوں اور محمد کا ہی وجود مجھے قرار دیا گیا ہے یہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہاں تو مرزا صاحب نے بروزی طور پر کہا ہے حقیقی طور پر تو نہیں کہا مان لیتے ہیں آپ کی بات ہم کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو بروزی طور پر خاتم الانبیاء کہا ہے ترجمہ آپ نے یہ کیا تھا افضلیت کا ترجمہ آپ نے مہر کا کیا تھا یہاں پہ بروزی طور پر پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب بھی بروزی طور پر تمام انبیاء سے افضل ہیں اور تمام نبیوں کی مہر ہیں اور مزید بروزی طور پر کوئی بھی نبی آئے گا تو وہ مرزا صاحب کی مہر لگ کے آئے گا آیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء سے مرزا صاحب کو بروزی طور پر افصل تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے آپ انکار کر دیتے ہیں جب آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہاں پر کچھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنے لیپٹاپ کی جانبہ آپ کو لیے چلتے ہیں اور کچھ حوالہ جات یہاں دیتے ہیں محترم دوستو یہاں پر مزید حوالہ جات سمات فرمائیں روحانی خزائن جلد نمبر تین ہے صفحہ چار سو اکتیس مرزا صاحب کہتے ہیں یہی آیت لکھتے ہیں اور یہاں پر ختم کرنے والا نبیوں کا خود ترجمہ کیا ہے ایک اور حوالہ سمات فرمائیں روحانی خزائن جلد نمبر پندرہ ہے صفحہ 479 مرزا صاحب کہتے ہیں میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الولاد تھا مرزا صاحب کے بعد چونکہ اور کوئی الولاد پیدا نہیں ہوئی مرزا صاحب کا نہ کوئی بہن نہ بھائی بعد میں پیدا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میں خاتم الولاد ہوں مطلب یہ کہ میں آخری الولاد ہوں روحانی خزائن جلد نمبر تین صفحہ 170 کے سماوی ہے مطلب یہ کہ تمام کتابوں کے آخر میں آنے والی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے صفحہ 123 ہے مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا موسیٰ کی قوم موسیٰ کی قوم میں مزید انبیاء آخر میں بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ تشریف لائے تو مرزا صاحب اس کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ موسیٰ خاتم الانبیاء آگے روحانی خزین جلد نمبر 23 صفحہ 333 مرزا صاحب کہتے ہیں من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلافہ ہے اپنے بارے میں کہتے ہیں مرزا صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں مسیح مہود یہ پیچھے سے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں میں مسیح مہود کے خدا کی کتابوں میں مسیح مہود کے کئی نام ہیں من ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے یہ تو بات کچھ سمجھ نہیں آتی ایک موں میں دو زبن ایک پل میں انسان کہے کہ سورج نکلا ہے دوسرے پل میں جا کے کہے نہیں سورج گروب ہو گیا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی بندہ موقف اختیار کرے تو پوری زندگی پھر اسی موقف پر جمع رہے اور اپنا موقف نہ بدلے مرزا صاحب نے کثیر مقامات کے اوپر جھوٹے انسان کی یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ اپنا کول بدلتا ہے یہاں پر زور یہ دیا گیا کہ خاتم کا مطلب ہے افصل خاتم کا مطلب ہے مہر اور خود دوسری جانب ترجمہ یہ کیا گیا کہ خاتم سے مراد ہے آخری جماعت احمدیہ کے مربی صاحبان سے یہاں ہم سوال کرتے ہیں ترجمہ آپ کون سا کریں گے آیا آپ افصل ترجمہ کریں گے تو ان عبارتوں کو کہاں پہ لے جائیں گے جو ابھی عبارتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور اگر آپ ان عبارتوں کو درست تسلیم کرتے ہیں جو مسلمانوں والا ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں یعنی آخری نبی تو پھر تو مرزا صاحب جھوٹے ہو گئے اب فیصلہ آپ کا ہے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا بہت شکریہ دوستو یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی ارض کیے دیتا ہوں کہ ختم نبوت فورم کے ساتھ آپ قدمے درمے سخنے معامر رہیں ہر اعتبار سے الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے مختلف عنوان لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر علمی تحقیقات پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث سے ہم آپ کے سامنے مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں سنتے ہی رہتے ہیں انشاءاللہ مزید اس قسم کی علمی تحقیقات آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں گی سلسلہ جاری رہے گا آخری دم تک انشاءاللہ ہم یہ کام جاری رکھیں گے ہمارے ختم نبوت فورم کو جوائن کیجئے ختم نبوت فورم کے روکن بنیئے اور اپنے آپ کو پیش کیجئے ختم نبوت فورم کے لیے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو پیش کیجئے بہت شکریہ ہماری امی جان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی دعا گو رہیے گا اور ان کی دعا مغفرت کیجئے گا ہمیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہماری والدہ کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اپنی دعاوں میں جا رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ